اے میرے بندوں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے اے میرے بندوں کیا تمہارا خیاد یہ ہے کہ تم ہماری طرف لوگتائے نہیں جاؤ گے اللہ تعالی یہ بیان فرماتا ہے اے انسان کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے اے انسان کیا تم نے یہ غمان کر لیا ہے اے انسان کیا تیرے ذہن کسر یہ بات ہا چکی ہے اے انسان کیا تیرے ذہن کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ تُو اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیں شرے چھوڑ دیا جائے گا اے انسان کیا تم یہ سمجھتا ہے اس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کر دیا ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تیرے اوپر مورتا جائے گی تُو مر جائے گا تجھے قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے گا ترے جسم کی حدیات حتم ہو جائیں گی ترہ جسم سر جائے گا ترے جسم کی آزاب ہو سیدھا ہو جائیں گے ترہ نام نشان اس دنیا سے مر جائے گا اے میرے بندے کیا تیرے سوش رہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا آیا سب الانسان ہو یہ ترہ کا صدا اے انسان کیا تیرے سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار توڑ دیا جائے گا اے انسان ذرا تُو اپنی پیداعشیوں پر دور کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تر تجھے پیدا کیسے کیا ہے اپنی پیداعشیوں پر دور کر لے اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے پانی کے خبیر قطرے سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گوشت ایک لوٹھا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیتا جاج میں انسان بنا دیا جو اللہ تعالیٰ تمہیں جیتا جاج میں انسان بنا سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے میرے بندوں تم اس دنیا کے درگاہ پر نہ ہو جانا میرے بندوں تم اپنے ذہن کے اندر اپنے خیال سے اتر یہ پہ کر گزنا لانا یہ تم مر جاؤ گے تمہارا نام رشان میں جائے گا تم مر جاؤ گے تمہاری زندگی کا کام تمام ہو جائے گا پھر تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا تمہیں دوبارہ زندہ اٹھایا نہیں جائے گا اے میرے بندوں اگر یہ سوچ تمہارے ہندر ہے تو یہ سوچ تمہاری بات ہی لے تمہارا خیال غلط ہے تمہیں ضرورت آیا جائے آج دنیا پندر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور اسلام کے اوپر یہ نظام لگاتے ہیں اسلام سائنس سے روکتا ہے نہیں میرے بھائی اسلام اپنے ماننے والے کو مسلمانوں کو ایمان اپنے والے بندوں کو یا یوں کہہ لیں اسلام پوری دنیا کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ دنی کے اوپر دور کریں آسمائی کے اوپر دور کریں دنیا کے نظام اور دنیا کے سسٹم کو سمجھیں کہا یہ جاتا ہے انسان سیئیشن کے اوپر جتنا زیادہ زور کرے گا کریٹر تک اتنا جلدی پہنچے گا یعنی ہم دنیا کے نظام کے بارے میں جتنا ریسرٹ کریں گے جتنا اپنا دماغ لگائیں گے اس دنیا کے مالک تک اتنا جلدی پہنچائیں گے اس دنیا کے مالک کی حدیقت تم اتنا جلدی سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں ساتھ رہا تھا آئیے دیکھیں سورے آلے رات کی ان آیتوں کو دیکھیں جن آیتوں کو پڑھ بڑھ کر کے اللہ کے نبی راتوں میں رویا کرتے تھے تاج جہمی نماز پہ کرنے اللہ کے نبی راتوں میں ان آیتوں کو پڑھ کر کے رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے این نبی کل کس سماواتی والاردی وقت لا بلکی والنہاری با آیات اللہ علباب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں رات اور دن کے نظام کو بدلنے میں زمین کو پیدا کرنے میں آسمان کو پیدا کرنے میں دن ہو جانے میں رات لے آنے میں پوری دنیا کی نظام کو چلاتے میں اکل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں لا یاطنی انہی حضباب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے این چیزوں میں اکل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں جن اس لوگوں کے لئے اکل مندوں کے لئے میرے بیٹرین بندوں کے لئے نشانیاں ہیں اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہ بہترین بندے اللہ کے قلمند بندے کون ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے جینیت بندے وہ ہیں میرے قلمند بندے وہ ہیں جو کھڑے ہوتے تب بھی پیٹھے ہوتے تب بھی کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں وہ علا جنوبی اور جب وہ لیٹا کرتے تھے وہ سوئے رہتے یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اسکار کیا کرتے اللہ کو یاد کیا کرتے اللہ کی نعمت کو یاد کرتے اللہ کا شکرہ سا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قلمند بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین کی پیدا کرنے میں آسمان کی پیدا اس کے بعد میں گوھر کرتے ہیں اور جب گوھر کرتے ہیں تو گوھر کرنے کے بعد میرے مستقی بندے میرے قلمند بندے ستیجے پر پہنچے ہیں ربنا ما غلق طہدہ باطلہ اللہ تعالیٰ تُو نے دنیا کو اب اسپیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ تُو نے دنیا کو بے محطان نہیں پیدا کیا تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر کی تمام چیزوں کو عبت اور بیکار اب ہم دیکھیں کہ جب اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے تو پھر اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے اس چیز سو دیکھنا ہے تو قرآن کریم کوئی سائے پہ سری ماتنی بہت کرے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَتُمْ جِنَّمْ وَالْإِنسَئِسْرَا لِيَابُدُونَ میں نے جنات کو میں نے انسانوں کو سبق و نیاقات کے لیے پیدا کیا ہے اے میرے بندوں میں نے تمہیں سے کسی لیے پیدا کیا ہے تم ماغو تم اس سے ماغو فریاد یا تم اس سے کرو عبادت کرو تم میری عبادت کرو سجدے کرو تم میرے سامنے کرو میری عبادت کرو اور آپ اس چیز کو سمجھ لیں اگر انسان کے اندر سے اللہ رب العالمین کی بندگی ختم ہو جائے جس دن اس دنیا کے اندر سے اللہ کی عبادت ختم ہو جائے اللہ کی ختم ہو جائے اس دن اس دنیا سے ساتھ کر جائے گی دنیا اس دنیا تک دور کر جائے گا دنیا کا خاتمہ کر دیا جائے گا دنیا پناہ ہو جائے گی آئی حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبی حضرتِ عزبِ مالک بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اللہ اللہ کے پیرے رہیں گے جب تک لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے اس کو دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی ربایت میں اس کی مزار کر دی گئی اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تکو مساتو حتی لا یقانا بالحرض لا حلہ الا اللہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب نکروے زمین پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے ایک بندہ بھی اگر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا ایک بندہ بھی اگر اللہ کی بندگی کرنے والا ہوگا اس وقت تک اس دنیا کے در قیامت قائم ہونے والی معنی ہے اور آپ سمجھیں اس دنیا کا ایک نظام اور سسٹم ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے مقصد میں کام کرنا بند کر دے اگر کوئی اپنے مقصد میں پھیل ہوگا ہے تو اسے اُڑے دان میں مرشبین میں ڈال دیا گیا مطلب کے دور پر یہ مائی ہمارے سامنے لگا ہوا ابھی یہ چل رہا ہے لیکن اگر یہ ابھی اپنا کام کرنا بند کر دے اسے اُڑھا کر کے کنارے کر دیا گیا ہم ذرا گوڑ کریں کیا ہم اللہ رب العالمین کی تخلیق کے مقصد کو سمجھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے کیا ہم اس مقصد پر سرے اُتر رہے ہیں آج آپ دیکھیں گھر بھی کھر سیجن سب رہا ہے ایک کسان صبح سے لے کر کے شام تک دو بہر میں دھوک میں کھیت میں بھیجی پسینے سے شبہ بور ہے مگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنی کھیتی میں اسی لئے پسینے کی کوئی فکر نہیں ہے دھوک کی کوئی فکر نہیں ہے دھوک کی کوئی فکر نہیں ہے کیاس کی کوئی فکر نہیں ہے ایک دکاندار صبح آٹھ بجے سے لے کر کے شام کے سارہ سارہ بجے تک اپنی دکان پر محنت کرتا ہے کیوں نہیں دیتا ہے کیوں اس لئے کیوں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ سکسل ہونا چاہتا ہے وہ سفل ہونا چاہتا ہے وہ سفلتا حاضر کرنا چاہتا ہے دنیا کا ہر آپ نے دنیا کے پر کامیاب ہونا چاہتا ہے بگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے آپ نے مجھ سے پہلے شیر نسیم صاحب کے زبانے سنا کہ حقیقی کامیاب یہ لی ہے انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے ہمیں بارہ سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمنزوز یا لینا جو ادھل جنہ کا فقد پاس وملہ یا لینا دنیا اللہ فرماتا ہے جسے چہنم کی ادھار سے بچا دیا جائے اور جنت کے اندر تاکل کر دیا جائے فقد اس فاضح وہی بندہ کیامیاب ہونے والا ہے وہی سفل ہونے والا ہے وہی سکسکر ہے وملہ یا لینا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے جا دے ہو میرے بندوں جس دنیا کے پیچھے تم آگے دا کو پھول بیٹھتے ہو جس دنیا دنی احمدوں کے پیچھے دنیا کے پیشن کے پیچھے تم نے آخرت کو بھولا دیا ہے یہ دنیا تو اندھوں کے کا نام ہے دنیا دھوکے کا سامس مگر ہم نے کبھی غور کیا کہ کون سے اسی پھولیاں ہیں ہم اپنے اندر کون سی پھولیٹ کو پیدا کریں کہ ہم اللہ کے مکامیاب ہیں ہم نے بارہ سنا آخرت میں جو کامیاب جسے جانب سے بچایا جائے جنب سے نا سوٹیا جائے وہی کامیاب ہیں مگر ہم نے اندر کون سی پھولیٹوں کو پیدا کریں کہ اسی پھولیٹ میں کامیاب ہوں گے آئیے اس کا جواب قرآن سے پوچھے پوچھے بھئی ایک چیز کا جواب آپ کو قرآن سے ملے گا اس نے کس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّكِهِ اَقْوَمْ وَيَبَشِّرُ الْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّارِحَاتِ اَنَّا الْحَجْرَنْ جَبِيرًا اِنَّا عَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّكِهِ اَقْوَمْ یہ قرآن کو ریس راستہ دکھاتا ہے یہ قرآن کو اپنے مائدے والوں کی اس راستے کے ریمائی کرتا ہے جو راست کا دل کو سیدھا ہے جو راست کا جلد کی ترکلے جائے گا ہر چیز کا جواب آپ کو قرآن میں ملے گا نہیں اسی لئے آپ سے میں زخاف کرنا چاہوں لابات آگئی ہے آج لوگ قرآن کی تعلیم کو اپنے بچوں کو دلاتے نہیں چاہتے جائے قرآن کی تعلیم سے اپنے بیٹوں کو دور رکھ رہے ہیں میرے بھائیو آپ قرآن کی تعلیم کو حقیر نہ جانو آپ حجیب کی تعلیم کو حقیر نہ جانو سنیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم تھی نے شاہد کرمایا جو آدمی قرآن کا حافظ ہوگا قرآن کا عالم ہوگا حدیب کا عالم ہوگا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن آج بہتایا جائے گا اس کے والدین کے سر کی اوپر آج رکھا جائے گا اللہ اللہ اعلا اپنے حافظ قرآن بندے کی اللہ رب العالمین زیافت کرے گا یہ تقریم اور یہ اس سے ترسلہ خالہ دینے والا ہے حافظ قرآن کو قرآن کی علم کو حدیث کی علم کو اس لئے اگر اللہ تعالی نے آپ کے تین چار میٹے دیئے ہیں تو کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا دو قرآن کا عالم بنا دو عالم دین بنا دو اس علم کے ماننے والوں کو حقیر نہ مانو اس علم کو اپنا ماننے والوں کو حقیر نہ سنجھو میرے بھائیو آپ اپنی اولاد آپ اپنے اولاد کو بڑے سے بڑے عوضے پر فائز کنا دیں آپ کا بیٹا ہنگی انیبل یا آپ کے ملکی صدقی سے جو عزامات ہوتے جو عزامات ہوتے اس میں کامیاب ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ پیسہ کمالے پیسے کی لیل پھیل کر دے بہت زیادہ مال و دولت بہت زیادہ پراپرٹی بنا لے مگر یاد رکھنا دنیا کی دولت دنیا تک ہے آپ کا وہ بیٹا جو قرآن کا حافظ ہوگا جو قرآن کا عالم ہوگا جو حدیث کا عالم ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو جاننے والا ہوگا جب آپ مر جاؤگے آپ کے لئے مقرد کی دعا اور آپ کے نماز جنازہ آپ کا وہ بیٹا نہیں پڑا سکتا جو آپ کے ملکی سطح پر اگزام میں کامیاب ہوا تھا آپ کی نماز جنازہ اور آپ کے مقرد کی دعا وہی کرے گا جو قرآن تعالیم ہوگا جو حدیث تعالیم ہوگا جو عالم دین ہوگا یہ فائدہ اس کا بہرحال ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیم قرآن میں فرماتا ہے تَدْ اَفْلَحَ الْمُمِنُونَ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے آپ بتا دیجئے ایمان لانے والے کامیاب ہوگئے جو لوگ ایمان لانے والے کامیاب ہوگئے ایک مومن آخری کامیاب ہو جاتا ہے ایمان لانے والا کامیاب ہو جاتا ہے اب ذرا دیکھیں ایمان کیے تھے کس کو ہیں ایمان کی پر پچھا کیا ہے اللہ کے نبی کے پاس جگرید آتے ہیں انسان کی شکل میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے محمد ہمیں اسلام کے بارے میں بتا دیجئے اے محمد ہمیں آپ بتا یہ اسلام کیا ایمان لکھا ہے اللہ کے نبی نے کہا اسلام یہ ہے اللہ کے نبی نے کہا اسلام یہ ہے رسول کو رسول مان لو نماز سائل کرو سفا فضا کرو رمضان میں روزہ رکھو اور اگر اللہ تعالیٰ اس لائق برہدے کیا بچھتے ہیں بچھتے ہیں یہ اسلام ہے ایمان کے بارے میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الْایمانُ اَنْدُقْ مِنَ بِاللَّالِ وَمَلَاجِكَتِهِ وَخُطُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دینا لکھ رکھتا ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو زلیل نہیں کر سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور سربندی لکھ رکھا آپ کے نصیب میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بیزت نہیں کر سکتی آپ کو رسوہ نہیں کر سکتی وقتی طور پر معاملات ہو سکتے ہیں مگر ایزان انشاءاللہ بہتر ہوگا بے راب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ اَفْلَا الْمُمِنُونِ ایمان مانے والے مومن بنتے گا میں ہم ہو جائیں گے کون ہے مومن مومنوں کی شفت کیا ہے اِنَّمَ الْمُمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُقِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَكَ عَلَيْهِمْ آجَا تُو سَعَدَتْهُمْ ایمانا اللہ فرماتا ہے مومنین ہوں ہیں جب ان کے سامنے اللہ کے آیات کی اطلاعات کی جاتی تو ان کے دل دہت جایا کرتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا اللہ کے آزاد کا تذکرہ کی جاتا تو ان کے دل دہت جایا کرتے ہیں تفسیر کا موقع نہیں ہے شارٹ کرتے ہیں اپنی باتیں اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ اَفْلَا الْمُمِنُونَ الَّذِينَهُمْ بِسَلَاةِ کون کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں درنے والے ہوں گے میرے بھائیوں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے اگر ہم نماز کو پڑھتے ہیں مگر اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں آرہا ہے ہمیں اپنی نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز انسان کو بہیائی سے اور حرام کاموں سے رکھتی ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم جلت جام بھی کرتے ہیں ہم جھوڑ بھی کرتے ہیں ہم گیبت بھی کرتے ہیں ہم چگلی بھی کرتے ہیں ہمیں گوسرے کے آج کے پیچھے پڑھتے ہیں ہمیں گوسرے کو بدرام کرنے کی نماز پاجید اور کوشش کرتے ہیں تو اپنی نمازوں کی حالت جانو اور یہ سمجھ لو کہ شاید ہماری رات کی نماز ہیں یعنی جن کے تر یہ خوبیاں اور خسلت ہیں اور یہ آئے پایا جاتا ہو سمجھ لیں کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں ان کی نمازوں کو بھول نہیں بھول نہیں بھول نہیں اپنی کمیوں کو بھول نہیں بھول نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَدِنَهُمْا مَنِ اللَّهُ مُورِدُونَ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو لگو چیزوں سے راز کرنے والے ہیں کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے بقواس کے پیچھے نہیں پڑھتے وہ اپنے کام سے کام بڑھتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن نے اپنے کامیاب ہونے والے بندوں کے بارے میں فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوْ بِلَّدْوِي مَرُّوْكِ رَامَا اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے جب لگو باتوں سے فہش باتوں سے بے حیائی کے باتوں سے جلد باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں مَرُّوْكِ رَامَا وہ شرافر کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں وہ سن کے ہم سنوزے ہیں کتہ بھوکتا رہتا ہے یہ مومن بندوں کا شیوہ ہے یا ان کا عوطیرہ ہے یا ان کا طریقہ ہے لگو باتوں کی پرکہ کوئی حیائن نہیں وَالَّذِينَهُمْ لِلزَّقَاةِ فَحَائِلُونَ اور کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں جو زکاة ادا کرنے والے ہیں بال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زکاة دے دیا تو ہماری دولت کم ہو جائے گی ہمارا مال کم ہو جائے گی میرے بھائیو اگر آپ زکاة دیں گے تو اللہ رب العالمین کی پرد سے برکت آئے گی برکت کا نزول ہوگا اور سنیں سارے لوگ کھیتی کرنے والے ہیں کھیتی کرنے والوں کا اعلان آئے اللہ کے نمیشہ صلی اللہ کی صحیح حدیث ہے اگر کوئی قومی زکاة دینے سے رکھ جاتی ہے زکاة ادا نہیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش شروع دیتا ہے آپ زندے زکاة دیں گے بارش نازل ہوگی اور بارش رحمت نازل ہوگی اللہ کی طرف سے کربر کر سنزول ہوگا میرے اللہ کامیاب ہونے والے قوم ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں چاہے مذکر ہو مؤنت ہو بے حیابن کر کے بازاروں کی زینت نہیں بنا کرتی ہیں اور نہیں بنا کرتے ہیں میری پہلی معبینوں شرمگاہ کی حفاظت پر ایچھتے ہیں اسی لئے اللہ کے نمیشہ صحیح برماتے ہیں اللہ علیہ زناہمان نظر ہاتھوں کا زناہ یہ کہیں کسی گیسی بیٹی کی طرف دیکھیں ہاتھوں کا زناہ یہ ہاتھ سے غلط چیز تو پکریں کان کا زناہ یہ کان سے بے حیاباتیں سنیں زبان کا زناہ یہ کہیں زبان سے بے حیاباتیں سنیں برال والذینہم لبروجہم حافظون اللہ علیہ ازواجہم اوما ملکت ایمانہم فا انہم غیر ملومین ومن امکدہ وطا ذالکہ مولائکہم جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے جائز مقامات کے اللہ تعالیٰ نے جائز مقامات کو رکھا ہے بیویاں ہیں لوڈیاں وینہ لوڈیاں کا دور اکھرم ہوا یہاں انسان اس نے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا ان کے علاوہ آپ نے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِيْنَوْهُمْ لِا مَانَاتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاغُوا کامیاب ہونے والے بندوں میں جو اپنے آہد و پیمان امانت جو انسان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس امانت خفاظت و لحاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے بندوں کی خوبیاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انشاء فرمایا لا ایمانا لیمانا امانت نہ لہو ایسے آدمی کے پاس ایمان بالکل نہیں جس کے پاس امانت نہ ہو جس کے پاس صحیح مٹا لے جائے جس کے پاس امانت نہ ہو جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو جو خائم ہو جائے اس کے پاس امان نہیں بچائے اور کسے آدمی کا دین باقی نہیں بچا جو اپنے آج و پیمان کو پورا کرنے والا ہو بڑی مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنا ہوگا آیت المنافق اطلال منافق کی تین نشانیاں اس میں یہ بھی ہے جب انسان بادا کرے تو آجا کلافی کرے بیرائے اللہ فرماتا ہے کامیاب ہونے والے بندے ہو ہیں جو اپنے آج و پیمان کو حفاظت رہے ہیں آخری ٹکڑا کامیاب ہونے والے بندوں کی آخری خوبی کیا اللہ تعالی نے بیان کرمائی وَالَّبِينَهُمْ عَلَى صَلَبَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ کامیاب ہونے والے بندے ہوئے جو اپنے نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز کسی کے در سے نہیں پڑھتے وقت ہوا نماز پڑھنے کے لئے آگے میرے بھاریوں ذرا دیکھو نماز ہے اللہ کے نبی کو نماز سے کتنی علپت ہے ورز نماز تو چھوڑو ٹران میں اللہ کے نبی تب اٹھا کرتے تھے آخ اٹھنے کے بعد اللہ کے ساتھ میں آتے تھے تحجد کی نماز پڑھا کرتے رویا کرتے گرگر آیا کرتے اللہ کے نبی اللہ تعالی سے دعا کیا کرتے فریاد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی خود بھی نماز پڑھتے اپنے بھیمیوں کو بھی تحجد کی نماز پڑھا کرتے پوری دنیا سو رہی ہوتی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز تحجد کی نماز جو واجب نہیں ہے اس نماز کے لئے آپ کی فکر تعالیٰ یہ تھا کہ معایشہ نے کہا اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لئے نرب نازد بستر بنا دوں اچھا بستر تیار کر دوں ایک نیک گریف نے شور سے بحفظ کرتی ہے معایشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ جب اٹھتے ہیں آپ کے پیٹ کے لئے نرب نازد بستر بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ آرام سے سو جائے اللہ کے نبی نے کہا اے بیٹی پیاری بیمی اگر میں نرب نازد بستر سے سو جاؤں گا نیند اچھی آئے گی رات میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایسا ہو سکتا کہ محمد رسول اللہ کی نیند نگلے یہ نماز کی فکر ہے تحجد کی نماز آپ پڑھتے تھے آج ہم امام صاحب ذرا لبی ایک صفحہ پڑھا دیں لوگ شکایت نے لگتے ہیں نماز لبی پڑھا دیا اللہ کے نبی اتنی رمضی نماز پڑھا تھے تحجد میں کہ آپ کے پیر میں ورم و سوجانا جایا کرتا تھا کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں آپ کے جناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی کا جواب سنیں آپ نے کہا کیا میں اللہ کا سکر دزار بندہ نہ بنو بہنا اللہ تعالیٰ فرما کہے میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنے نماز کی خاص کرنے والے ہیں اللہ نے فرمایا یہ خوبیاں یہ قوالٹیز یہ خسلتیں اور یہ عادتیں جن کے اندر پائی جائیں گی امو الوارفون یہ جنت کے والے تھے جو جنت جنت کے دورس کے وارث ہوں گے ہم بھی آتنا دیکھوں اس لئے ہمیشہ رہیں گے میرے بھائیوں بہت کم تھا اس لئے موضوع کی کمات کو ازاہ نہیں ہو سکی بہرحال ہم آپ کے رخواست کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں ہم اپنی زندگی میں توحید کو لائیں ہم اپنی زندگی میں توحید کو پیدا کریں اور آج دیکھویں دو منٹ میں در اپنی بات کو ختم کروں گا آن ذرا دیکھیں آج توحید پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے چور دروازے سے شرک ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ رہا ہے چور دروازے سے آ رہا ہے آج کا اے موجوان جل اللہ کی قسمیں کھاتا ہے گھوم رہا ہے ماں کی قسم کھاتا ہے کسی کے محفت کی قسم کھاتا ہے تو روزی کی قسم کھاتا ہے اللہ کے نبی نے کہا من حلاف لغیر اللہ فقط اشرت جس نے اللہ اور بلالمین کے علاوہ کسی اور کے لئے قسم کھا اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پہ کہا ہے میں غفور ہوں میں رہیم ہوں میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں میں گناہوں کو بخش دینے والا ہوں مگر میرے پیارے ساتھی ایک گناہ ایسا ہے جس گناہ کے بارے اللہ تعالی نے کہا میں معاف نہیں کر سکتا ان اللہ اللہ یکی رو نشرا کبھی ویکی رو مادون ادانی کلیمیشا اللہ شرک کو معلوم نہیں کرے گا شرک سے علاوہ جس میں گناہ ہوئے ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین ماد کردے گا اور آخری بات سنیدیے شرک اتنا خطرنات گناہ ہے اتنا خطرنات گناہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی توحید کے دامن کو چھوڑا اگر ہم نے شرک کر لیا تو آپ سمجھ لیں شرک کرنے کے بریان پہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے محسن کرتا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں اللہ کے لبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹے میں تھے آپ کے باقے انتقال ہو گیا تھا چھ سال کے عمر کو پہنچ رہے ہیں والدہ کا انتقال ہو رہا ہے بڑی مشیبتوں بھری زندگی آپ کے یاد پر تصمیل کریں اس دنیا کے اندر اگر کسی کا باق نہ ہو اس دنیا کے اندر اگر کسی کی مانا اور مرنا تو سب تو ہے مگر ایک دائم ہوتا ہے مرنے کا اگر بچہ یتیم ہو جائے ذرا آپ اتھے پوچھو اس کے نبی کو پوچھو اس کے تکلیف کو سنجھو جو یتیم ہوتا ہے بہرال میرے نبی جنابِ محمد رسول اللہ یتیم ہو ماں کی مفدہ آدائی اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کے پاک جاتے ہیں ماں کی مفدہ ماں کا پیان ماں کی محمد قبرستان پہ جاتے ہیں اللہ کے نبی رونے لگے آپ کو دیکھ کر کے آنکھیں صحابہ بھی رونے لگے صحابہ رو رہے اللہ کی نبی زہر کے دار رو رہے اللہ کے نبی کہتے میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لئے مفدہ کی دعا کرنے کے اجازت مالی مگر مجھے اس کی اجازت نہیں دیں آپ دیکھیں انسان کی زندگی سے گر سوید پکم ہو جائے انسان کی زندگی سے گر اللہ کی خالف عباد پکم ہو جائے نبی ہیں پوری کائنات کے لئے نبی اور رسول ہیں جنت کے ٹھیکہ دار اور سردار ہیں مگر اپنی ماں کے لئے مفدہ کی دعا نہیں کیسکتے اس نے میرے بھائیوں پیغام یہ دنا چارتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ان تمام وارٹیز ان تمام کوئیوں کو پیدا کرو ان تمام کوئیوں کو اپناو جن کوئیوں کو اپنانے کے بعد ان شاء اللہ ماں کرد میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین ایسیٰ ضعا ہے مولا ای کریم ہم تمام لوگوں کی حاضری خود تحب حبوال فرماؤ اللہ رب العالمین اس آدری کو ہم لوگوں کے لئے ذریعہ نجات بنا دے اللہ رب العالمین ہمارا جو کششم اونے سلسلہ چلا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمارے سنسلے کو کافی دیر ہی تو باپی رکھنا اللہ اسے ہمارے نزاد کے ذریعہ اور سمب بنا دینا اللہ رب العالمین ہمسن کی سنہیں سوٹ و قبول فرمالے اور اللہ رب العالمین ہماری باتوں پر لوگ عمل کرتے ہوئے تردین سے جو جائیں مولا کریم ہمسن کی خطاہوں کو معاف فرما اللہ ہمسن کو تو جہموں کے عذاب سے محسوس رکھنا اللہ ہمسن کو جتے خود جتے کر دوست مدار سے فرمالے آمین موسیقی